بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدیت بڑی خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چین نے امریکہ کا ملٹری ہلکپٹر مار گیا ہے وائلڈ وار تھری شروع چکی ہے امریکی میڈیا کا واویلہ سامنے آ گیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر ضرور کلک کر دیں تفصیلات کے مطابق بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے کہ چین نے امریکہ کا ملٹری ہلکپٹر مار گرایا ہے وائلڈ وار تھری کی شروعات ہو چکی ہیں تفصیلات کے مطابق چین اور امریکہ اس وقت آمنے سامنے ہیں امریکہ کی جانب سے پانچ سو میلین ڈالر کے ہتیاروں کی فروت کی منظوری کے بعد چین نے تائیوان کی طرف تیارے اور جہاز بھیجنا شروع کر دی ہیں تائیوان کی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ چین نے جزیرے کی طرف درجنوں تیارے اور بیاری جہاز بھیجے ہیں دوسری جانب امریکہ کا چوپ پر تباہ کر دیا ہے امریکہ کا ہلکپٹر تباہ کر دیا ہے وزارت دفاع نے ایک بیان میں وزید کہا کہ جمعہ کی صبح چھے بجے سے ہفتے کی صبح چھے بجے کے درمیان چوبیس گھنٹوں کے دوران پیپس لبریشن آرمی کے بتیس تیاروں اور بیاریہ کے ناؤں جہازوں کا پتہ چلا ہے اور آج منگل کی صبح تباہ تباہ و برباد کر دیا ہے اس کے علاوہ بیس تیارے نے آبنائے تیوان کے درمیانے لائن کو عبور کیا ہے اور تیوان کے فضائی دفاعی شناختی زون کی خلاف ورزی کی ہے دفاعی فوج نکائے کے جواب میں تیوان نے اپنے ہوائی جہاز اور میزائل سسٹم کو سرگرمیوں کا جواب دینے کا کامپ سونپا ہے اس کے علاوہ چین خود مختار تیوان کو ایک باغی صوبے کے طور پر دیکھتا ہے جس سے ضرورت پڑھنے پر طاقت کے ذریعے چین بھی سکتا ہے دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ چین آمنے سامنے ہے دبل بچ چکا ہے چینی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ پارسل جزائر کے قریب اس کے بحری فوجی دستے نے جنوبی بحیرہ چین میں داخل ہونے والے امریکی جنگی بحری جہاز کا تاکب کیا اور اس سے متنازے پانیوں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے اس کے علاوہ چین کے درمیان اور میرے کا قدریا میں اس علاقے میں کشیدگی کا یہ تاسہ ترین واقعہ ہے امریکی بحریہ نے چین کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ بین فولڈ کو علاقے سے بگا دیا گیا تاہم اس نے کہا ہے کہ اس مشن سے امریکی بحریہ کے اس ارادے کی آکاسی ہوتی ہے کہ وہ آزاد جہاز رانی کے تحفظ کے لیے پرعظم ہے امریکی ساتویں بیڑے کے ترجمان مارک لنگ فولڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس مشن کے بارے میں چین کا بیان غلط بیانی پر مبنی ہے بین فولڈ نے بین لکوامی قوانین کے مطابق آزاد جہاز رانی کی اصول پر کاربند رہتے ہوئے بین لکوامی پانیوں میں اپنی معمول کی کاربائی جاری رکھی ہوئی ہے امریکی بحریہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ بین لکوامی قانون کے مطابق ہر ملک کی پرواز جہاز رانی کی حق کا دفاع کرتا ہے یہی اس ہفتے یو ایس ایس بین فولڈ نے کیا ساؤ چائنہ سی انچانت فلیش پوائنٹس پر سے ایک ہے جن پر چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں کشیدگی دیکھی جاتی ہے امریکہ ان پانیوں پر چین کے دعواؤں کو غیر قانونی کرا دیتے ہوئے مسترد کرتا آیا ہے بیجنگ ساؤ چائنہ سی کے وسی علاقے کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے ان میں وہ سمندری علاقے اور جزائر بھی شامل ہیں جس پر تائیوان ویدنام ملائشیا برونائی فلپائن حق ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں تقریرا پورے جنوبی بہر چین پر خود مختاری کا دعویٰ کرتا ہے ایک اسٹیجی کابی گزرگاہ جس کے ذریعے سالانہ کربون ڈالر کی تجارت ہوتی ہے اس کے باوجود بین الاقامی عدالت نے رولنگ دی ہے کہ اس فیصلے کی کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے چین کی پیپس لبریشن آرمی کی صدرن تھیٹر کمانڈ نے کہا ہے کہ گائیڈیڈ میزائی ڈسٹرائر یو ایس ایس ملیس پارسل جزائر کے اردگیت کے پانیوں میں داخل ہوا جس پر ویتنام بھی دعویٰ کرتا ہے پی ایل اے نے بیری اور فضائی آفاج کو قانون کے مطابق ٹریک اور نگرانی کے لیے منظم کیا اور اسے نکل جانے کے لیے خبر دا کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس جہاز نے چینی حکومت کی اجازت کے بغیر چین کے علاقائی پانیوں میں غیر قانونی دراندازی کی جس سے خطے میں امن اور استحقام کو شدید نقصان پہنچا ہے امریکی فوج نے عوامی جمہوریہ چین کے موقف کا استعمال کرتے ہوئے دعویوں کی فوری تردید کرتے ہوئے اے ایف پی کو پتایا ہے کہ پی آر سی کا بیان غلط ہے یو ایفز انڈو پیسیفک کمانڈ کے بیانتوان نے کہا ہے کہ یہ جہاز بہیرہ جنوبی چین میں معمول کی کاروائیاں کر رہا تھا اسے نکالا نہیں گیا انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جہاں بھی بین الاقوامی قانون اجازت دیتا ہے وہاں پرواز بیری جہاز اور کام جاری رکھے گا بہیرہ جنوبی چین میں اپنے دعویوں پر زور دیتے ہوئے چینی حکام نے حالیہ برسوں میں مسنوی جزیرے خرید بنائے ہیں جن میں کچھ فوجی سہولیات اور رنوے بھی شامل ہیں ترجمان امریکی فوج کے مطابق چین کے ایک لڑاکہ جیک نے گزشتہ ہفتے امریکہ کے ایک تیارے کو روپنے کے دوران غیر ضروری طور پر جاریہانہ کروائی کی تھی امریکی فوج کے مطابق چینی پائلٹ نے برائے راست آر سی وان تری فائف کے ناک کے سامنے پرواز کی جس کی وجہ سے امریکی تیارے کو غیر محفوظ انداز میں گزرنا پڑا بیان میں کہا گیا ہے کہ آر سی وان تری فائف بینلقامی قوانین کے مطابق بینلقامی فضائی حدود میں بہی رہے جنوبی چین کے اوپر محفوظ اور معمول کی کاروائیاں کر رہا تھا واشنگٹن اور بیجنگ کے درمیان حالیہ مہینوں میں کشیدگی اروج پر پہنچ گئی چین بار بار امریکہ کے مطالبے کو مسترد کرتا چلا رہا ہے تازہ ترین واقعہ اس ہفتے کے آخر میں سامنے جب امریکی محکمہ دفاع کے سربرا لائٹ ایسٹن کی سنگہ پور میں ہونے والے ملاقات پر اپنے چینی ہم منصف سے ملاقات کی ترخواست کو مسترد کیا گیا امریکی وزر خارجہ انٹینی بلنکن نے منگل کے روز کہا ہے کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر آزاد اور کھلے ہندو بیر القائل کے دفاع اور سرگنیوں پر کام کرتا رہے گا انڈونیشیا میں اپنے دفاع کے موقع ببلنکن نے کہا ہے کہ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر نا ہے امریکہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ عوام اور مالک کا مستقبل اور آزادی کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایسی حکمت عملی کو اکتیار کر رہی ہیں جس کے ذریعے ہمارے اتحادی اور شراکت دار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک قوت کے ساتھ اس کا مقابلہ کر سکیں اس میں سفارت کاری اسکری اور ڈیلیجنس جیسے شعبے شامل ہوں گے